بسم اللہ الرحمن الرحیم کیا یہ لوگ قرآن میں غور نہیں کرتے یا ان کے دلوں پر قفل پڑے ہوئے ہیں الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول کریم محمد وعلى آلہ وآصحابہ اجمعین ناظرین السلام علیکم میں کل ارز کر رہا تھا کہ اللہ تعالی نے مسلمانوں کو متنبہ کیا کہ وہ بنی اسرائیل کی چند خرابیاں ایسی ہیں کہ ان میں مبتلا نہ ہوں اللہ تعالی نے بنی اسرائیل کی چند باتیں بیان کی ایک تو یہ کہ وہ اپنے آپ کو اللہ کے محبوب سمجھتے تھے اللہ کے بیٹے سمجھتے تھے جنت کو اپنے باپ کی جادات سمجھتے تھے اپنے ورسہ سمجھتے تھے تو اللہ تعالی نے پوچھا کہ ایسا ہے تو تمہیں موت کی تمنہ کرنی چاہیے موت کو تو بہت محبوب رکھتے ہوگے پتا چلا کہ وہ تو نہیں ہزار ہزار سال جینے چاہتے ہیں دوسری بری عادت جو کہ ان میں پڑ گئی تھی وہ یہ بتائی کہ وہ جادو اور تعویز گنڈوں کا شکار ہو گئے ان میں ہر مہمت اور ہر ان کا عالم جو تھا پہنچا ہوا وہی شمار ہوتا تھا جو زیادہ جادوگر ہو زیادہ تعویز کرے گنڈے کرے میاں بیوی کو جدا کر دے ماسون بیٹھی ہوئی بچیوں کو کسی آوارہ منش انسان کی محبت میں مبتلا کر دے اور اغواہ کرا دے اور ایک بری عادت ان کی یہ بیان کی کہ وہ نسلی تاثب کا شکار تھے ایک دوسرے کو گمراہ کہتے تھے ایک دوسرے کو فاسق فاجر کافر کہتے تھے جادو کے بارے میں تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا سخت جملہ ارشاد فرمایا ہمارے ہم تو افسوس ہے کہ یہ اشتہار کی زینت بنے میں ہوتے ہیں یہ لوگ لیکن حضور نے یہ فرمایا کہ اَسْسَاحِرُ يُقْتَلُ وَلَا يُسْتَتَاب ساہر اگر قابو میں آ جائے تو اس کو توبہ کرنے کا موقع نہیں دینا چاہیے فوراں قتل کر دینا چاہیے ہمارے ہم ایسے لوگ پہنچے ہوئے شمار ہوتے ہیں تو یہ چند صفات تھیں جو یہودیوں کی گنوائیں اور آگے چل کے یہ بتایا کہ ہم نے ان کی انہی بری خصلتوں کی وجہ سے ان سے امامت چھین لی اور دنیا کی امامت ہم نے مسلمانوں کو دے دی اور اس کی نشانی کے طور پہ ٹوکن کے طور پہ اللہ تعالیٰ نے بیت المقدس بیت المقدس کو قبلہ بنانے کی بجائے کعبہ کو قبلہ بنا دی مسلمان سولہ ماہ تک بیت المقدس کی طرف مو کر کے نماز پڑھتے رہے لیکن اس کے بعد حکم ہو گیا کہ اب کعبت اللہ کی طرف مو کر کے نماز پڑھو سولہ بقر میں ایک بات یوں بھی ہمیں ملتی ہے کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے امامت عطا فرمائی فرما انی جائلوکا لناس اماما میں تجھے لوگوں کا امام بنانے لگا ہوں سیدنا ابراہیم نے پوچھا جناب میری اولاد اور نسل کے بارے میں بھی یہی حکم ہے فرمایا کہ حکم تو یہی ہے امامت تو سب کے لیے ہے لیکن ان میں جو ظالم ہوں گے ان کے لیے میرا کوئی وعدہ نہیں ہے ناظرین یہاں سے ایک اہم بات میری سمجھ میں آتی ہے میں ارز کروں گا کہ جس طرح سے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی اولاد کے لیے اللہ نے فرمایا کہ ان میں جو ظالم ہوگا اس سے میرا کوئی امامت کا وعدہ نہیں ہے ہاں اس میں جو شخص مسلک ابراہیمی پہ چلے گا بقائمی ہوش و حواس شعوری مسلمان ہوگا اس کو امامت ملے گی بلکل یہی صورتحال یہاں پہ بھی صادر آ رہی ہے ہم میں سے نینانوے فیصد سے زیادہ لوگ وہ ہیں جو اس لیے مسلمان ہیں کہ مسلمانوں کی گھر پیدا ہوئے ہیں اس لیے مسلمان نہیں ہیں کہ اسلام وہ نے شعوری طور پر اختیار کیا ہو بلفاظ دیگر وہ بائی برت یا بائی چانس ہیں وہ مسلمان بائی چوائس وہ مسلمان نہیں ہیں وہ انسانوں کی مردم شماری میں مسلمان ہوں گے لیکن اللہ کی مردم شماری میں شاید وہ مسلمان نہیں ہوں گے اس لیے کہ انسانوں کی مردم شماری تو اقرارن باللسان کو دیکھتی ہے کہ زبان سے اقرار کر دیا اس نے کہ میں مسلمان ہوں لیکن اللہ کے ہاں کی مردم شماری تصدیقم بالقلب دیکھتی ہے کہ کیا دل سے یہ اللہ کو مان رہا ہے اللہ کے رسول پر ایمان لا رہا ہے تو دل سے ماننے کا عمل جو ہے وہ وراستی نہیں ہوتا ہے وہ شعوری ہوتا ہے یہی وجہ ہے کہ امام غزالی احیاء علم الدین میں لکھتے ہیں کہ سب سے پہلے جس چیز سے توبہ کرنی چاہیے وہ ایمان کی وہ صورت ہے جو ہم نے ماں باپ سے ورسہ میں لیا ہے اس لئے کہ ایمان غراستی چیز نہیں ہے ایمان قسمی شعوری چیز ہے ہم اپنی سمجھ سے سوچ تدبر و فکر سے ایمان کو آہستہ آہستہ اختیار کرتے ہیں کماتے ہیں تو ایمامت شعوری عمل کے نتیجے میں ملتی ہے بنی اسرائیل سے یہ ایمامت چن گئی مسلمانوں کو مل گئی اور اس کی علامت تحویل قبلہ ہے کعبہ کو قبلہ بنا دیا گیا اور مسلمانوں کو امت وسط قرار دے دیا گیا اور ان کی یہ ڈیوٹی لگا دی گئی کہ وہ شہادت حق کا فریضہ انجام دیں درمیانی امت امت وسط عدل و اعتدال پہ چلنے والی پوری انسانیت پہ گواہ ٹھہرنے والی اور اللہ کو اور اللہ کے رسول کو اپنے اوپر گواہ بنانے والی کہ ہم نے اللہ کا پیغام اپنے اوپر بھی لاغو کر لیا دوسروں تک بھی پہنچا دیا اے اللہ گواہ رہنا جیسے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بحجت الوداع میں جب دین کی پوری دعوت مکمل طور پہ انسانوں تک پہنچا دی تو آپ فرمائے کہ اللہ حلب اللخت تو بتاؤ کیا میں نے اللہ کے پیغام کو تم تک پہنچا دیا تو لوگوں نے فرمایا لوگوں نے عرض کی کہ ہاں آپ نے پہنچا دی تو آپ نے کہا اللہم فشہد اے اللہ تو گواہ رہنا دیکھ لوگ کیا کہہ رہے ہیں میں نے بات پہنچا دی اسی طرح سے اللہ کو گواہ بنانا اور انسانیت پر اللہ کے پیغام کو پہنچا دینا یہ اس امت کی ذمہ داری تھیلی یہ بات ہم سورہ آل امران میں بہت تفصیل سے بیان کریں گے سورہ بقرہ میں ہم دوسرا پارہ پڑھ رہے ہیں یہاں پہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چار اہم کام بیان کیے گئے کہ ما رسل اللہ کو فی اکم رسول یتلو علیکم آیاتی ہو یو زکی اکم یو لکن کتاب والحکمہ رسول بھیجا تم میں تہلا کام اللہ کی آیات پر سناتا ہے تلاوت کرتا ہے یو زکی کم تمہیں پاک اور صاف کر دیتا ہے یعلم کم الكتابہ کتاب کی تفصیلی تعلیم دیتا ہے والحکمہ اور دانائی کی پریکٹیکل وزدم کی تفصیلی تعلیم دیتا ہے ناظرین اور یوں پوری کی پوری زندگی جو ہے وہ پاکیزہ بن جائے تطہیر زہن تطہیر قلب اس کو تذکیہ کہتے ہیں اور تلاوت اور تذکیہ کے بعد انسان اس قابل ہوتا ہے کہ اللہ کی کتاب کو تفصیلی طور پر مطالعہ کر سکے اس کے تفصیلی احکام کو سمجھ سکے اور پھر ان پہ تفصیلاً عمل کر سکے الحکمہ پریکٹیکل وزدم کو کہتے ہیں قرآن مجید پہ جس ذات گرامی صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے کا پورا مکمل طور پہ عمل کر کے دکھایا ہے وہ حضور ہیں حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو آپ کی پوری کی پوری زندگی قرآن سرابہ ہے قرآن مجید نظری ہدایت ہے اور حضور کی پوری زندگی اسی قرآن پہ عملی طور پہ عملی ہدایت ہے پریکٹیکل ڈیمنسٹریشن ہے اس اعتبار سے قرآن مجید میں جہاں جہاں الحکمہ کا لفظ آیا ہے وہاں اس سے صیرت طیبہ حضور کی صیرت اور سنت مراد ہے یہ قرآن پہ عملی طور پہ حضور نے عمل کیا ہے اور حضور کی پوری عملی زندگی جو ہے وہ الحکمہ کا سرابہ ہے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چار عامال تلاوت آیات تذکیہ تعلیم الكتاب تعلیم الحکمہ اور جو شخص بھی حضور کا صحیح جانشین ہوگا اس کی زندگی میں یہی چاروں کام ابرے ہوئے نظر آئیں گے وہ باقی فرعی مسائل میں اور کھکھیڑ بکھیڑ میں نہیں پڑے گا وہ اختلافی مسائل کو نہیں اٹھائے گا چار بنیادی کام ہیں یہی کرے گا اور ان چار بنیادی کاموں پر پختہ رہنے کے لیے ایک نسخہ بھی بتا دیا کہ فذکرونی اذکرکم تم مجھے یاد رکھنا میں تمہیں یاد رکھوں گا تم مجھے یاد کرنا میں تمہیں یاد کروں گا واشکرو لی میری نعمتوں کا شکر کرنا ولا تکفرون کفرانے نعمت نہ کرنا اور دیکھو تم مجھے اچھی مجلس میں یاد کرو گے تو اس سے اچھی مجھے تنہا یاد کرو گے میں تمہیں تنہا یاد کروں گا تو مجھے کسی مجلس میں یاد کرو گے اس سے اچھی مجلس میں تمہیں یاد کروں گا اور ایک مرتبے اللہ کہو گے یا اللہ کہو گے تو دس مرتبے لبیک یا عبدی کہوں گا کہ جی میرے بندے بالیست بھر آؤ گے تمہاری طرف گز بھر آؤں گا چل کے آؤ گے تو تمہاری طرف لبک کے دور کے میں آؤں گا فرمایا کہ میری طرف آنے کا تہیہ کر لو ارادہ کر لو راستے میں آسان کر دوں گا اور اتنے آسان کر دوں گا کہ میری راہ میں تم جان بھی دینے سے دریغ نہیں کرو گے اور جو میرے راستے میں جان دے دے گا شہید ہو جائے گا اس کو میں ایسی جان عطا فرماؤں گا کہ زندہ لوگ تصور بھی نہیں کر سکتے ہیں اس زندگی کا اور اس زندگی کی عظمت کا فرمایا کہ جو میری راہ میں مر جائے قتل ہو جائے شہید ہو جائے خبردار اس کو کبھی مردہ مت کہنا زندہ ہیں وہ لوگ اور فرمایا کہ ہاں اس دنیا میں ہم تمہیں آزمائشوں سے گزاریں گے بھوک سے کچھ خوف سے کچھ مال کی کمی سے پیداوار کی کمی سے لیکن ہمارے نظام کو سمجھنے کی کوشش کرنا یہ سب کچھ ہمارا نظام تربیت ہوگا ہر بات پہ یہی کہتے چلے جانا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ ہم تو ہیں اللہ کے وہ ہمارا ہے ہم اس کے ہیں وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ ہمیں آخرکار لوگ پلٹ کے اسی کی طرف جانا ہے تمہیں لوگ کے میری طرف آنا ہے اس بات کو یاد رکھنا تمہاری زندگی کے اصل مقصد واپس میری طرف آنا مجھ سے ملنا ہے اللہ کا دیدار اللہ کی لقا ملاقات یہ زندگی کے سب سے بڑا حاصل اللہ ہمارا مطلوب حقیقی ہے وہی ہمارا محبوب حقیقی ہے اس بات کو یاد رکھنا اس لئے دنیا میں کہیں چھوٹا موٹا نقصان ہو جائے تکلیف پہنچے بھوپ پیاس پہنچے ایک ہی نقمہ بلند کیے رکھنا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ ہم تو ہیں ہی اللہ کے ہم تو اس کی محبت میں مرمٹے ہیں وہی ہمارا محبوب حقیقی ہے یہ چھوٹی موٹی چیزیں ہم سے چھن گئیں تو ہمیں اس کی کیا پرواہ ہے خدا کرے منزل کھوٹی نہ ہو جس کے ہاں ہم جانا چاہتے ہیں جو ہمارا محبوب حقیقی ہے کہیں وہ نہ روٹ جائے بس باقی سب بھلا سب ٹھیک ہے اِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ اگر پلٹ کے اس تک پہنچ گئے تو بھئی سب باتیں راستے میں ہیں راستے کی ہیں یہ یہ اگر راستے میں کہیں چھن جاتی ہیں چھن جائیں منزل کھوٹی نہ ہو منزل کھری ہو وہاں ہم پہنچ جائیں خوب کہا کسی نے کہ ہر قوم ملہ تیرا دین و دین پناہے من قبلہ راست کردم برسمت کج کلاہے بس اپنا کعبہ درست کرلیں قبلہ درست کرلیں کعبہ مقصود جو ہے وہ اللہ کی ذات ہے اتنی سی بات اگر دل میں اتر جائے تو یہ چھوٹے موٹے نقصان جو ہیں یہ نقصان محسوس نہیں ہوتے ہیں یہ اللہ کی رضا کے مراستے میں ہلکی پھل کی سے یہ قیمت ہوتی ہے اس کو ادا کرتے چلے جاتے ہیں فرمایا کہ لوگوں میں میں توجہ چاہوں گا کہ بہت اہم بات آ رہی ہے لوگوں میں سے کچھ ایسے ہوتے ہیں جو اللہ کے ساتھ غیروں کو شریک ٹھہراتے ہیں شرک کرتے ہیں شریک ٹھہراتے ہیں غیروں کو کس طرح سے یو خبونہم کا حب اللہ ان سے یوں محبت کرتے ہیں جیسے اللہ سے محبت کرنی چاہیے تھی واللزین آمنو وہ لوگ جو ایمان لائے اشد خبا للہ ان کی محبت اللہ سے شدید ترین ہوتی ہے تو معلوم ہوا کہ ایمان کا بہت بڑا تقاضی یہ ہے کہ محبت اللہ سے شدید ترین ہو جتنی محبت اللہ سے ہو اتنی کسی اور سے نہ ہو اللہ ہماری چاہتوں کا محبتوں کا مرکز ہو ہم کسی اور سے بھی محبت کریں تو اللہ کی خاطر کریں اگر یہ ہے تو ایمان ہے اور اگر اللہ کے مقابلے میں کسی اور سے محبت ہے تو یہ شرک ہو گیا یہ اللہ کی محبت میں ملاوٹ ہو گئی یہاں آکے قرآن مجید ہمیں نیکی کا تصور عطا کرتا ہے اسلام میں نیکی کا تصور کیا ہے فرما کہ نیکی یہ نہیں ہے کہ تم مشرق کی طرف یا مغرب کی طرف موکر ہو نیکی کیا ہے میری جی چاہتا ہے کہ میں قرآن مجید میں سے کہ میں اس کا ترجمہ آپ کو پڑھ کے سنا ہوں پھر شادہ گرانی ہے یہ سورہ البقرہ کی آیت نمبر ایک سو چیتر نیکی یہ نہیں ہے کہ تم نے اپنے چہرے مشرق کی طرف کر لیے یا مغرب کی طرف بلکہ نیکی یہ ہے کہ آدمی اللہ کو اور یوم آخر اور فرشتوں کو اور اللہ کی نازل کی ہوئی کتاب اور اس کے پیغمبروں کو دل سے مانے دل سے مانے اور اللہ کی محبت میں اپنا دل پسند مال رشتہ داروں اور یتیموں پر مسکینوں اور مسافروں پر مدد کے لیے ہاتھ پھیلانے والوں پر اور غلاموں کی رہائی پر خرچ کرے نماز قائم کرے اور زکاة دے اور نیک وہ لوگ ہیں کہ جب اہد کریں تو اسے وفا کریں اور تنگی و مصیبت کے وقت میں اور حق و باطل کی جنگ میں صبر کریں یہ ہیں راستباز لوگ اور یہی لوگ متقی ہیں ناظرین اگر آپ غور فرمائے تو قرآن میں جو یہ نیکی کا تصور آیا ہے اس میں چار بنیادی باتیں آ گئی ہیں پہلی کہ دل سے مانے اللہ کو یوم آخر کو ملائکہ کو ایمانیات دوسرے نماز اور زکاة عبادات تیسرے سبر یعنی اخلاق اخلاق میں بہترین چیز سبر ہے ہاں اہد کریں تو وفا کریں معاملات تو دین کے جو چاروں بنیادیں ہیں وہ اسی آیت کے اندر آ گئی ہیں اقائمانیات عبادات معاملات اور اخلاق آگے میں فرمایا کہ یہ جو بدلہ ہے قصاص اس میں تمہارے لیے زندگی ہے اسلامی سزاؤں کو وحشیانہ نہ کہو اس لیے کہ اگر قصاص نہ ہوا تو تمہاری اپنی زندگی خطرے میں پڑ جائے گی وَلَكُمْ فِي الْقَصَاصِ حَيَاتُ يَا أُولِ الْأَلْبَابِ اے اقل والو سمجھ والو اتنی سمجھ رکھو کہ جب ہم تمہیں بدلہ لینے کا حکم دیتے ہیں تو اس لیے کہ قتل کے بدلے اگر کسی کو قتل کر دیا گیا تو پھر آئندہ قتل کرنے والے کو جرح سوچنا پڑے گا کہ قتل کے بدلے میں قتل کیا جائے گا تو یہ قساس جو ہے یہ بدلہ جو ہے اس میں زندگی ہے روزوں کا حکم ہو گیا قُتِبْ عَلَيْكُمْ يَا أَيْهُ اللَّذِينَ عَبَنُ قُتِبْ عَلَيْكُمْ سِيَامُكِمَا قُتِبْ عَلَيْلَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ اہل ایمان روزے تم پہ لکھ دئیے گئے جیسا کہ تم سے پہلی امتوں پہ لکھے گئے تھے عبداللہ یوسف لکھتے ہیں کہ ایسے دور پرسکرائیب فر پیپل بفور یو وہ روزوں کو پرسکرپشن لکھتے ہیں جیسا کہ ایک طبیب مریض کے لیے نسخہ لکھتا ہے فہمتے ہیں یہ پرسکرپشن ہے کیوں؟ لعلکم تتقون تاکہ تم پرحیزگار بن جاؤ so that you learn to have self-restraint تاکہ تم میں اپنے آپ کو قابو میں لانے کی صلاحیت پیدا ہو جائے اب یہ تو ایک اپنی جگہ پہ لمبا موضوع ہے آگے چل کے ہم بیان کریں گے کہ روزے سے تقوی کیسے پیدا ہوتا ہے لیکن روزے کی حقیقت جو ہے وہ تقوی ہے ایک جملے میں تو اتنا اس کروں گا کہ اللہ تعالیٰ مہینہ بہر یہی تو مشک کراتے ہیں کہ میاں ہم کہیں کھانا پینے بند کر دو تو بند کر دو ہم کہیں کھانا پینے شروع کر دو تو شروع کر دیتے ہیں ہم تمہیں حلال سے روکیں تو ٹھنڈے پانی سے حلال سے غزا سے رک جاؤ تاکہ کل اگر ہم تمہیں یہ کہیں کہ حرام سے رک جاؤ تو حرام سے رکنا تمہارے لئے بدرجہ اولا آسان ہو جائے آگے چل کے فرمایا کہ شہر رمضان اللذی انزلے فیہ القرآن شہر رمضان اللذی انزلے فیہ القرآن حدل الناس حدل الناس بیانات من الحدہ والفرقان رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن اتارا گیا لوگوں کے لئے ہدایت ہے اس میں کھولی نشانیاں ہیں اور حق و باطل کی تمیز ہے ناظرین اس میں ایک اہم بات ہے اور وہ یہ کہ قرآن مجید کو رمضان شریف سے اور رمضان شریف کو قرآن مجید سے گہرہ تعلق ہے باہمی نسبت ہے لگاؤ ہے حدیث سے پتہ جلتا ہے کہ اس سے پہلے جو صحف آسمانی ہیں سب زبور ہے انجیل ہے صحف ابراہیم ہے توریت ہے سب کے سب رمضان شریف میں نازل ہوئے ہیں تو کلامِ الٰہی کو رمضان سے نسبت ہے اور رمضان شریف میں اگر کوئی شخص قرآن مجید کو کان کھول کے سنے گا آنکھیں کھول کے پڑھے گا تو اس کو زیادہ فائدہ ہوگا اور اتنا بیتا ہے کہ قرآن مجید آنکھیں کھول کے پڑھنے کے لئے آیا ہے اسی ایک ایک فرمایا کہ بجاکم بسائر میں ربکم تمہارے پاس بسائر کھولی کھولی نشانیاں آنکھیں کھول دینے والی حقیقتیں آگئی ہیں تمہارے پروردگار کی طرف سے فمن ابسرہ جس نے آنکھیں کھول کے پڑھا فلی نفس سے اس میں اس کا اپنا بھلا ہے وَبَنْ عَمِيَا جس نے اندھا ہو کے پڑھا یا اندھا ہو کے رہا فَعَلَيَا فَعَلَيَا اس کا وَبَالُ اسی پڑھا ہے تو قرآن مجید رمضان شریف کی خصوصی غزہ ہے قرآن مجید کو قسرت سے پڑھنا چاہیے اور سمجھ کے پڑھنا چاہیے حضرت عباس رجل اللہ تعالیوں کے قول ہے کہ قرآن مجید تھوڑا پڑھو لیکن سمجھ کے پڑھو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا یا آبازر لَاِنْ تَغْدُو تَتَعْلَمَ آیَتُ مِنِ الْقُرْآنِ خَيْبُ لَكَ مِنَمْ تُسَلِّمِ اَتَرَكَعَ اے بُزَرَقَ سُبِ اُٹھ کے تم قرآن مجید کی ایک آیت سیکھ لو سمجھ کے پڑھ لو تو یہ تمہارے لیے سو رکعت نفل نماز پڑھنے سے افضل ہے تو رمضان شریف میں قرآن مجید کو سمجھنے کی صلاحیت زیادہ پیدا ہو جاتی ہے وہ فرمایا کہ بندے میرے بندے آپ سے میرے بارے میں پوچھتے ہیں کہ ہمارا پروردگار ہم سے کتنا قریب ہے کہاں ہے فَإِنِّ قَرِيب میں تو بہت قریب ہوں رگ جان سے بھی زیادہ قریب ہوں شہرق سے بھی زیادہ قریب ہوں شہرق تو بہت دور ہے جانِ تم اللہ آ میرے قریم اور قریم اور قریم اور بہت قریب ہے وہ اور قریب ہوں اور اجیب دعوت داعِ اذا دان جب مجھے پکارنے والا پکارتا ہے تو اس کی پکار کا میں جواب دیتا ہوں فَلْيَدْ عُوْدِ مجھے پکاریں مجھ پہ ایمان رکھیں تاکہ ہی نئے ہدایت حاصل ہو اور یہیں پہ ایک بات اور بھی کہی کہ دیکھو اللہ کی حدود کا خیال لکھنا اور اللہ کی حدود کے قریب بھی نہ جانا ایک تو جب ہے کہ اللہ کی حدود کو پھلانگا جائے میں نہیں قریب بھی نہیں جانا اور یہ فرمایا کہ بیویوں کی بھی قدر کیا کرو وہ تمہارا لباس ہیں تم ان کا لباس ہو تم ایک دوسرے کی عزت ہو ایک دوسرے کی زینت ہو ایک دوسرے کو ڈھٹنے والے ہو ایک دوسرے کو گرمی سردی سے بچانے والے ہو عدبی طور پر یہ ایک موجزہ ہے یہ تین لفظ ہنہ لباس لکم و انتم لباس لہم تم ان کے لباس ہو وہ تمہارے لباس ہیں یہ گفت کو جاری رہے گی و آخر دعوانان الحمدللہ رب العرب اے اللہ پاک قیار نبی پاک کے سبقے میں ہمیں قرآن کریم پڑھنے اس کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق اطافر اے اللہ پاک پاکستان کو اپنے حفظ و امان میں رکھ اور اس کی حفاظت فرما اور ہمارے والدین اہل و ایال و تمام مسلمان مردوں اور عورتوں کو بخش دے آمین سمم